بڑی بیان باجی کر کے بھارت کے ودیش منتری چائنہ گئے اور چائنہ میں جا کر کے چائنہ کے ساتھ ان کی ان جو حرکتوں کے خلاب آواز اٹھانی چاہیے تھی لال آنکھ کر کے چائنہ کو سمجھانا چاہیے تھا اس کے بجائے ہندوزان ادریش منتری نے چائنہ میں جا کے بیان دیا کہ بیجنگ اتنا بڑیہ شہر ہے مجھے یہاں رہنے کا من کر جاتا ہے دوب مرو دوب مرو میرے دیش کی سرکار چلانے والو دوب مرو آپ کو شرم آنی چاہیے نمسکار ہمارے پردھان سیوک چین میں گئے ہوئے ہیں اور پہلی بار محسوس ہوا ان کی سیاترہ سے پہلے کہ ہمارے یہاں جو ویدیش منتری ہیں ان کا نام شرمتی سشما سوراج ہے کیونکہ اس سے پہلے ویدیش منتری کا کام بھی پردھان سیوک ہی کیا کرتے تھے پردھان سیوک کیا لال لال آنکھیں دکھانے گئے ہیں چین کو یہ سوال اٹھانا بہت لازمی ہے کیونکہ اسی سے جڑا ہوا ہے کہ چناف سے پہلے کی جملے بازی کیا ہوتی ہے جو امید شاہ نے ایک دفعہ کہا تھا پنرہ لاکھ روپے کو لے کر اور چناف کے بعد کی حقیقت کیا ہوتی ہے جب جملوں کا وقت ہوتا ہے تو کچھ بھی جو بھی انہ آپ شناپ موں میں آئے ہمارے نیتہ بول دیتے ہیں اور پردھان سیوک بھی پیچھے نہیں رہے جب چناف کے دن تھے لیکن جب حقیقت کا وقت آتا ہے کہ سرکار چلانی ہے کیسے چلتی ہے پروسی دیشوں سے رشتے کیسے بنائے جاتے ہیں تو صرف جپی اور پپی کام نہیں آتی یہ صدیوں پرانے اتحاس ہیں ہزاروں سال پرانے اتحاس ہیں جن کی جانکاری اور جو جو جہاں جہاں پر بھی ڈیفرنس آف اپینین ہیں مت بھید ہیں ان کو سورٹ آؤٹ کرنے کے لیے ان کو سلجھانے کے لیے صرف جپیاں اور پپیاں کام نہیں آتی ہیں پردھان منطری گئے تو ہیں چین اب وہ لالا لانکھ دکھا کر واپس آئے گے ہمیں پورا پورا شک ہے کیونکہ ہمارا ہاتھ نیچے ہے مان لیجئے اس بات کو چین کی یہ جو یاترہ ہے پردھان سیوک کی یہ مانگی گئی یاترہ ہے ہم نے انسسٹ کیا ہے ہم نے کہا ہے کہ ہم ملنا چاہتے ہیں میں آپ کو چھوٹا سہ تحاس بتا دیتا ہوں قریب ایک درجن میٹنگ ہو چکی ہیں پردھان منطری کی اور شی زنپنگ کی جو راشترپتی ہیں چین کے ایک درجن میٹنگ ہو چکی ہیں یہ جہاں جہاں انتراشتری ستر کی جہاں میٹنگ ہوتی تھی وہاں پر ہوئی ہیں قریب ایک درجن صرف ان دونوں کی لیکن یہ والی جو میٹنگ ہے یہ دوسری میٹنگ ہے ہے one to one اس سے پہلے احمد آباد میں میٹنگ ہوئی تھی احمد آباد ڈلی میں میٹنگ ہوئی تھی جب شیزن پنگ کو احمد آباد لے جایا گیا تھا دونوں نے مل کر چرکھا بھی کاتا تھا دونوں جھولے میں بیٹھ کر پینگے بھی لی تھی دوستی کی اب یہ دوسری میٹنگ ہے صرف دو دیشوں کے درمیان مدے بہت امپورٹنٹ ہے سب سے بڑا مدہ ہے ہمارا ڈریٹ سرپلس جہاں پر ہمیں چین کی ضرورت ہے ٹریٹ سرپلس میں آپ کو موٹا موٹا بتا دوں کی جو بھارت چین سے آیات کرتا ہے ایمپورٹ کرتا ہے وہ پانچ لاکھ بارہ ہزار کروڑ روپے کا ایمپورٹ کرتا ہے اور جو بھارت چین کو نریات کرتا ہے وہ ایک لاکھ تریسٹھ ہزار کروڑ روپے کرتا ہے یعنی تین لاکھ انچاس ہزار کروڑ روپے کا ڈیفیسٹ ہے اگر ہمیں برابری کے سطر پر آنا بڑھنا ہے تو ہمیں اپنے نریات بڑھانے ہوں گے چین کو تین لاکھ انچاس ہزار کروڑ اور وہ نریات ہم کہاں بڑھائیں گے دنیا میں سارا ہی مینیفیکٹرنگ ادھکتر چین میں ہی ہوتی ہے دنیا میں کے دیشوں میں جو سامان بکتا ہے تو ہمارے پاس صرف دو سیکٹر ایسے ہیں جہاں وہ اپنا نریات بڑھا سکتے ہیں ایک سیکٹر ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کا اور دوسرا سیکٹر ہے فارما کا فارما ہمارے جو دوائیاں ہم بناتے ہیں وہاں پر چین ہم سے پیچھے ہے تو ہم یہاں پر نریات بڑھا سکتے ہیں لیکن کیا اتنا بڑھا سکتے ہیں کہ تین لاکھ اور انچاس ہزار کروڑ یہ جو ڈیفیسٹ ہے یہ پورا ہو جائے دوسرا مدہ جو ہے جہاں پر ہمارا ہاتھ نیچے ہے وہ ہے بارڈر ایشو ارنانچل اکسائی چین دو کلام اس کے علاوہ کا یہ جو کوریڈور ہے پاکستان چین ایکنومک کوریڈور اور دو کلام والا ایشو ہمارا بارڈر ایشو نہیں ہے ویسے یہ بھوٹان کا بارڈر ایشو ہے لیکن کیونکہ ہماری ٹریٹی بھوٹان سے ہے اس کے ہتوں کی رکشہ کرنا ہے ہتوں کی حفاظت کرنا ہے اس لئے ہم وہاں پر ہیں دوسرے اگر بھوٹان کی ہی سرزمین پر جس کو لے کر بھوٹان اور چین میں ویواد ہے چین آخری بارڈر تک آ جاتا ہے تو وہ جو علاقہ سارا ہے اس سے ہمیں خطرہ ہوتا ہے ہمارے جو اتر پوروی بھارت کی حصے ہیں ان کو خطرہ ہوتا ہے ہم کٹتے ہیں اس سے تو لہٰذا بھارت وہاں پر ہے اور چین نے بھی حیران کر دیا اپنی سیند شکتی دکھا کر اپنے پروپیگینڈا سے اور ہم نے بھی اپنی بہت ساری فوج وہاں پر تینات کری لیکن اسی دوران چین نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جب ہوسٹیلیٹیز یہ جو رشتوں میں بہت زیادہ دھرارے آ گئی تھی اور غصہ آ گیا تھا تب چین نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آٹھ مہینے کا ایک سمیں ہے آٹھ مہینے کا سمیں وہ تھا جب وہاں برف گرتی ہے اور بہت سردی ہوتی ہے گتی ویدی نہیں ہوتی اس کے بعد چین نے وہاں پر فورڈ پوسٹ بنائی ہیں ہیلی پیٹ بنائے ہیں فوج کے رہنے کے اور بھی چیزیں بنائی ہیں سویدھائے بنائی ہیں میں نے آپ کو بتایا بارڈر ریشوز بھی ہیں جیسے اکسائے چین ارنانچل اور ڈوکلا ہمیں کہیں نہ کہیں تو ٹریڈ آف کرنا ہوگا تیسرا نیوکلر سپلائرز گروپ میں چین ہماری جو موجودگی ہے وہ روکتا رہا ہے ہمیں وہاں پر چین کی مدد کی چین کی کوپریشن کی صحیحوں کی ضرورت ہے یہ بھی ہماری ضرورت ہے چوتھا چین کہتا آیا ہے کہ نیوکلر سپلائرز گروپ میں بھارت کو میمبرشپ دینی ہے اس کو اس کا حصہ بنانا ہے تو پاکستان کو بھی دینی چاہیے کیونکہ پاکستان کے پاس بھی نیوکلر پاور ہے پانچوان سیکیورٹی کاؤنسل کے جو میمبرشپ ہے وہ چین ہمیشہ روکتا آیا ہے تو وہاں پر بھی ہمیں چین کی ضرورت ہے اس کے بعد مسود ازہر کو چین نے انتراشتری یا آتنکوادی گھوشت نہیں ہونے دیا گیا ہے یہ ہماری ویسے ڈومیسٹک کانسٹیٹوینسی کی کزن اپشن کے لیے ہے اس سے ہم ہی لوگ خوش ہوں گے کہ دیکھیں کتنی بڑی جیت حاصل کر لی ہمارے پدھان سیوک نے لیکن جو پہلے والے مسئلے ہیں وہ اصلی مسئلے ہیں جن کا اثر سالوں سال رہتا ہے چاہے وہ بیپار کے رشتے ہوں چاہے وہ بورڈر کے ہوں سیما کے ہوں چاہے وہ اور رشتے ہوں اس کے علاوہ جو ایکنومک کوریڈور ہے ہمیں وہاں پر بھی ہمیں اپنے ہیتوں کی رکشہ کرنی ہے جو گلگٹ اور بالٹستان سے ہو کر گزرتا ہے یہ پی او کے پاک اوکیپائٹ کشمیر جیسے ہم پی او کے کہتے ہیں پاکستانی سے آزاد کشمیر کہتے ہیں ہم اپنے کشمیر کو اپنا کشمیر کہتے ہیں وہ اسے مخبوضہ کشمیر کہتے ہیں کہ جو بھارت کے قبضے میں ہے بہرحال وہاں سے جو راستہ نکلتا ہے ایکنومک یہ جو گلگٹ اور بالٹستان سے ایکنومک کوریڈور یہ بھی ہماری ضرورت ہے اس کے علاوہ ایک بات اور صاف ہے یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں امریکہ کا پریشر بھی ہے اس میں بھارت کی لال لال آنکھیں نہیں ہیں اس میں امریکہ کا پریشر بھی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور چین کا جتنا بھی ویپار ہوتا ہے امریکہ ڈالر میں پیمنٹ کرتا ہے چین انہی ڈالرز کو امریکی بینکوں میں جمع کرتا ہے جہاں سے وہ بانڈ لیتا ہے اور وہی بینک پھر امریکنز کو تنکواہوں کے روپ میں لون کے روپ میں وہی ڈالرز دیتے ہیں اور امریکن اور چائنیز مال ہی کھریتے ہیں کیونکہ اور کچھ ملتا نہیں ہے امریکہ میں آج کل زیادہ تر چائنیز مال ہی ملتا ہے تو کل ملا کر ڈالر پر امریکن جو ورچسو ہے ڈالر تو امریکن کرنسی ہے ہی چین کی جو نربھرتا ہے امریکہ اس کو سمجھتا ہے اور ڈالر is the king چین اور امریکہ کے بھی جو ویپار ہے تو امریکہ چین کو پروہاویت کر سکتا ہے تو یہ نہ مان کر چلا جائے کہ ہمارے پردھان سیوک وہاں گئے ہیں چھپپننچ کا سینہ لے کر لال لال آنکھیں دکھانے بلکہ حیران مت ہوئی ہے اگر پردھان سیوک وہاں سے واپس آئیں اور یہ گیت گاتے ہوئے واپس آئیں کہ ہندی چینی بھائی بھائی بھارت کے مکھ نیادھیش چیف جسٹس دیپک مشرا یوں تو پہلی ہی ویوادوں کے گھیرے میں ہیں اب ایک موقع اور آیا ہے انہوں نے پھر خود کو ویوادوں میں پایا ہوگا دراصل سپریم کورٹ کا کولیجیم ہوتا ہے ایک ججوں کا کولیجیم ہوتا ہے گروپ ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جائے اس میں سرکار کی بھومی کا نہیں ہوتی ہے کولیجیم فیصلہ کرتا ہے اس کے بعد سرکار کے پاس وہ فیصلہ جاتا ہے سرکار جو پرمپرہ رہی ہے ہمیشہ کولیجیم کی بات مانتی آئی ہے اکہ دکہ کسوں کو چھوڑ کر تو اکر سرکار یہ کہے کہ نہیں اس پر دوبارہ غور کیجئے تو اسے بہت بڑی بات مانا جاتا ہے ایسا ہی ہوا ہے ابھی حال ہی میں جسٹس کے ایم جوزیف کے کیس میں جسٹس کے ایم جوزیف کا نام کولیجیم نے بھیجا سرکار کو سرکار نے کہا کہ نہیں ذرا اس کو دوبارہ سے سوچ لیجیے ریکنسیڈر کر لیجیے اس چیز کو ہمارے پرانے جو چیف جسٹس رہے ہیں جسٹس لوڈا انہوں نے کہا ہے کہ یہ ریجن درمال لوڈا بہت اچھا بولتے ہیں بہت بہترین بولتے ہیں اردو کے بہت شاکین ہیں بہت شائری بھی کرتے ہیں اردو کی وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جوڈیشری جو ہماری ہے اس کے سینے پر سب سے بڑا آگھات کی ہے سرکار نے بہت سٹرانگ بہت تیز سخت لفظ ہے یہ الفاظ ہے یہ پھر جسٹس اے پی شاہ انہوں نے بھی اس بات پر اعتراض ظاہر کیا ہے کہ سرکار نے دخل کیوں دیا کالیجیم کے فیصلے کو لے کر جہاں پر جسٹس کی ایم جوزف کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جانا تھا جانا تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ سرکار نے سنکیت دیا ہے یا سندیش دیا ہے کہ سرکار دخل دے سکتی ہے اور اگر سرکار کے بات نہیں مانی تو اس کے کچھ نتیجے بھی ہو سکتے ہیں سندیش ہے اس میں تیسٹلی انڈرسٹوڈ جو ڈھکا چھپا سندیش ہے آج کل جوڈیشری جو ہماری ہے اس کی انتراتما بنے ہوئے ہیں جو دو لوگ ایک سولی سوراب جی ہے میں نہیں جانتا انہوں نے کیا کہا ایک فالی ناریمان ہے جو پرائیویٹ سٹیزن ہیں لیکن وہ ایک ایسا درجہ اختیار کر لیتے ہے خود با خود کی وہ انتراتما بن جاتے ہیں جوڈیشری کی ان کے بچار سننا بھی انٹرسٹنگ ہوگا کی وہ کیا کہتے ہیں اس سے پہلے جو سرکار نے جب منع کیا ہے کہ نہیں بھئی ذرا دوبارہ سوچئے یہ قصہ پہلے ہو چکا ہے جس جب راشترپتی کیا نارانتھ ہے انہوں نے ایک ایسے واپس بھیجاتا سرکار کا یہ پروپوزل دیکھئے کہ سپریم کورٹ میں ایس سی ایس ٹی ججز کیوں نہیں ہیں یا کم کیوں ہیں یہی بات سرکار نے کہی ہے سرکار کا کہنا ہے کہ جسٹس کورین جوزف جو ہیں وہ کیرل سے ہیں اور کیرل سے پہلے بھی دو ججز ہے جسٹس ٹی بی رادہ کرشنان اور انٹری ڈومینک جو ان کا کیرل ہی ہائی کورٹ رہا ہے جہاں جہاں سے وہ پر آئے ہیں جہاں سے وہ آئے ہیں یہ تو کشیتریتا کی بات ہو گئی لیکن اس میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اترپردیش میں الہاباد ہائے کورٹ میں کتنے ججز ہیں ان میں سے کتنے کم سپریم کورٹ میں لیاقت قابلیت انٹیگریٹی یہ تمام چیز دیکھی جاتی ہے جب کسی کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جاتا ہے جسٹس دیپک مشرا نے کہا ہے کی سرکار نے اگر ایسا کہا ہے کی جسٹس کی ایم جوزف کو سپریم کورٹ کا جج ابھی سوئرنگ ان نہیں دی جا سکتی تو اس میں کوئی غلط نہیں کیا ہے اس سے کسی کو احرانی نہیں ہوئی ان کے پچھلے بھی کچھ فیصلوں پر جو سٹینڈ رہے ہیں اس پر بھی لوگوں کو اتراز زہا ہے سو وکیلوں نے نوٹس دیا ہے بار اسوسییشن سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے نوٹس دیا ہے چیف جسٹس کو چار جج پریس کانفرنس کر چکے ہیں دو ججوں نے دوبارہ سے چتھی لکھی ہے انہی ججز نے بائیس ججز کو چتھی لکھی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور جو ڈیشری کا جو بھوشہ ہے اس کو تیہ کرنے کے لیے پورے کورٹ کی ایک میٹنگ بلائی جائے پورے سارے ججز کی میٹنگ بلائی جائے اس پر چیف جسٹس دیپک مشرا خاموش ہے یہ ایسا وقت ہے جیسا امرجنسی کی دنوں میں آیا تھا جب شریفت اندرہ گانڈی نے جسٹس اے این رے کو چیف جسٹس بنایا تھا ان کی کوئی عزت نہیں بنی تھی اپنے ہی ساتھیوں میں بلکہ جسٹس ہدایت اللہ ہوا کرتے تھے انہوں نے تو یہاں تک قدم اٹھا لیا تھا کڑا قدم کہ سوئرنگ ان میں وہ شامل بھی نہیں ہوئے تھے بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ اس دفعے جسٹس کیم جوزیف سپریم کورٹ کے جج بنتے ہیں یا نہیں اور دوسری طرف جسٹس گوگوئی جسٹس دیپک مشرا کے بعد چیف جسٹس بنتے ہیں یا نہیں سوالیا نشان بہت بڑا ہے اور یہ سوالیا نشان نہ صرف سرکار پر ہے نہ صرف چیف جسٹس دیپک مشرا پر ہے یہ ہماری پوری جوڈیشٹری پر ہے جوڈیشٹری اور سرکار کے سمبندوں پر ہے نمسکار آپ دیکھ رہے تھے جنگان من کی بات ہماری آپ سے ایک بار پھر ایلتیجا ہے کہ آپ یوٹیوب پر جائیں اور ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے دھ وائر نیوز اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو چھوٹی سی گھنٹی بنی ہوئی ہے اس کو دبا دیں تاکہ جب بھی جنگان من کی بات کا نیا ایڈیشن آئے وہ آپ تک پہنچ جائے جو آفتے میں چار دفعے آتا ہے منگلوار بودھوار ویروار اور شکر بات موسیقی